اس وقت آپ کو اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں انام غنی کو نیا آئی جی پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے اور آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نئے آئی جی کے حوالے سے پنجاب کے نئے آئی جی انام غنی کو تائنات کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیے گئے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سے پہلے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے اور چار دام زیر غور تھے جن پر فیصلہ ہونا تھا کہ اب کون کمانڈ سنبھالے گا پنجاب پولیس کی اب یہ اہم فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے اور لاؤ نیوز اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہا ہے کہ انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کیابنٹ ڈیویجن نے اس کی منظوری دے دی انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیے ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیے گئے ہیں ذرائق مطابق آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے انام غنی کو نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا آئی جی پنجاب کی تبدیلی کے حوالے سے آج سب سے ہی چہمہ گوئیاں تھی آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اب پنجاب کی بھاگ دوڑ پنجاب پولیس کی ذمہ داری اور سربراہی کس کو دی جائے گی تو انام غنی کا نام بھی صاحب نے آ رہا تھا اور اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انام غنی نئے آئی جی پنجاب ہیں ذرائع کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں حسن رضا مرسد موجود ہیں حسن رضا بتائیے کا فیصلہ کر لیا گیا انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات دیکھیں یہ وزیراعلا آفیس کی جانے سے کنکرٹ منگوائی جاتی ہے اور اس کی وزیراعلا پنجاب آفیس کی جانے سے انام غنی کو آئی جی پنجاب لگانے کی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور کیونکہ پنجاب کے وزیراعلا سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اور ہمیشہ پوچھنے سے کمر یہ ہے وہ اس حوالے سے کنکرٹ جاری کیا جاتا ہے یعنی کنکرٹ اسے کہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ڈوئین پنجاب حکومت سے فنٹیکٹ کرتی ہے اور پنجاب حکومت وزیراعلا پنجاب سے یعنی پیکش ترسیز اور وزیراعلا پنجاب سے مشابہ کے بعد کنکرٹ بھی گوایا جاتا ہے اور پنجاب حکومت کی جانے سے انام غنی کو آئی جی پنجاب تائنات کرنے کی حوالے سے بقاعدہ جو ہے وہ فارس اسٹیبلشمنٹ ویژن کو اگاہ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے گا حسن نزا کہ یہ تائناتی ہو گئی ہے اور کب تک اس کا لیٹر صاحب نے آ جائے گا تائناتی کا تھی وقت لگے گا کیونکہ اس حوالے سے وزیراعلا آفسس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ انام غنی کو آئی جی پنجاب تائنات کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ انام غنی کو آئی جی پنجاب کی تائناتی کے لیے بقاعدہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے کچھ ہی دیر بعد جو ہے اس کا بقاعدہ نورکیشن جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن نظام ہارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں انام غنی نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیئے گئے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سی سی پیو لاہور سے اختلافات پر آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور نئے آئی جی پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ نام سامنے آ رہے تھے انام غنی نائے آئی جی پنجاب تائرنات کر دیے گئے ہیں ذرا کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شعب دستگیر پنجاب کے پانچ میں آئی جی تھے جنہیں گزشتہ دو سال کے اندر تبدیل کیا گیا ہے اور اب انام غنی کو نائے آئی جی پنجاب کی تائراتی کر دی گئی ہے کچھ دیر میں اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا عمر جاوید ہمارسد موجود ہیں عمر جاوید بتائیے گا انام غنی نائے آئی جی پنجاب تائرنات جی ابھی تائرنات نہیں ہوئے ان کا نام چل رہا ہے ان کے حوالے سے ابھی پوچھ کو چل رہی ہے ایس ای جی ای ڈی جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں اکھٹی کر رہی ہے ابھی ان کا نام فائنل نہیں ہوا ان کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹر نہیں شروع ہوئی ہیں فائنل کرنے کا استقاق جو ہے وہ صرف وفاق کے پاس ہے اور وفاق ہی یعنی وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ آئی جی پنجاب کی موجود دیتے ہیں ٹھیک ہے عمر جاوید ہمارسد موجود رہے گا لیاقت انساری ہمارسد موجود ہیں ان سے تفصیلات جانے کے لیاقت انساری بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں عجبکل آج وزیراعظم پنجاب صدار عثمان گزنائس نے اس تمام معاملے پر ایک دفعہ پھر بھٹو کی اور انہوں نے کہا کہ صوبہ ایک دافتے اور قانون کے تحت چلتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے نئے آئی جی کی اولین ترجیح میں وہ صوبے میں امن و امان کا قیام ہونا چاہیے اور نئے آئی جی کی تقرر کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا کہ صوبے سے نہیں اعتماد میں لیئے تھا بلکہ چیف ایگزیکٹیو اور صوبے کے ساتھ مشاورت سے معاملات طے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی آفیسر کو ہم کسی پورسٹ پر تائنات کریں اور اس کے بعد کوئی اس کا سینئر اس کی تقریر پر اعتراض کر دے ایسا نہیں ہو سکتا صحابیوں کے ساتھ غیر اسمیں گفتوگے میں ان کا کہنا تھا کہ چیف ایگزیکٹیو کی مرضی کے بغیر صدی کا کوئی کام نہیں ہوتا اور وزیراعالہ نے آئی جی کے معاملے پر بڑا واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جو پہلے آئی جی کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ساتھ ان کے اچھے پلکات رہیں اور نئے آئی جی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا تارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں قیام امن کیسے ہونا ہے کیسے اس امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے ٹھیک ہے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ نئے آئی جی کے اولین ترجی صوبے میں امن و امان کا قیام ہونا چاہیے اسمان بزدار نے اس حوالے سے مزید کہا کہ نئے آئی جی کے اولین ترجی اور وزیرالہ پنجاب نے آئی جی تبدیلی کی تصدیق بھی کر دی ہے صبح ایک ضابطے اور قانون کے مطابق چلتا ہے اور ایسا ہی یہ کام چلتا رہے گا پنجاب کے نئے آئی جی کا نام سامنے آ گیا دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ آئی جی تبدیل کر دیا گیا ہے اور نئے آئی جی کی تائناتی کی بھی ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے نام غنی کو نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب نے آئی جی تبدیلی کی تصدیق کر دی ہے وزیرالہ پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صوبہ ایک ذابطے اور قانون کے مطابق چلتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے نظام چلتا رہتا ہے اور نئے آئی جی سے بھی ان کی یہی توقعات ہیں کہ وہ امن و امان کے صورتحال کو بہتر سے بہترین بنائیں گے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا اور نئے آئی جی کا نام بھی سامنے آگیا ہے نام غنی کو نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے لیاقت انساری ہمارے صد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت انساری ان سے بھی اپنا رابطہ منقطع ہو گیا ہے مزید تفصیلات ان سے بھی جانیں گے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر وزیرالہ عثمان مزدار نے سیز کی تصدیق کر دی ہے نئے آئی جی پنجاب کی تائناتی کے حوالے سے اور تبدیلی کے حوالے سے سی سی بیو لاہور سے اختلافات کے بعد آئی جی پنجاب شریف دستگیر کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور نئے آئی جی پنجاب کے طور پر انام غنی کا نام سامنے آ رہا تھا اور اب ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئے آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے کیمنٹ ڈیویجن سے کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو ہے وہ لیٹر بھی جاری کر دیا جائے گا